حاجی سعید خان ایوب خان کا ونچیت بہو جن اگاری میں زلہ صدر کے عوضے پر انتخاب ناندر کی معروف سیاسی ہستی سابق کارپورٹر اور ممتاز سیاسی دانشور جناب حاجی سعید خان ایوب خان کو ونچیت بہو جن اگاری کے ناندر شمار اسمبلی حلقے کے زلہ صدر کے عوضے پر منتخب کیا گیا ہے گزشتہ دنوں جناب حاجی سعید خان نے ونچیت بہو جن اگاری کے سربراہ دکٹر پرکاش امبیٹکر سے ملاقات کی تھی اس موقع پر ناندر کے کئی سیاسی خائدین موجود تھے گزشتہ شب ناندر میں جناب حاجی سعید خان کو زلہ صدر نامزاد ہونے پر تہنیت پیش کی گئی اور ان کی بکسرت گلپوشی کرتے ہوئے نیک خواہشات پیش کی گئی اس موقع پر وی بی اے کے ریاستی ترجمان فاروق احمد صاحب ترجمان گوویند دروڑے جنرل سیکریٹری شیام کامڑے جنرل سیکریٹری بارہ صاحب سونٹک کے جعوید حاشمی ایڈکیٹ محمد خاسم شیخ بلال عبدالوحید علیاس راجل کروہ خیرہ موجود تھے جو ہمارے آدمی بارہ صاحب امبیٹکر صاحب نے مجھے ناندر زلے کے اتر کے زلہ دکھ دور پر جو منتخب کیا اور سارے مسلمان سماج کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر کام کرنے والے کی اور یہاں پر اچھے سے جو سارے چیزوں کو لے کر چلنے والے کی سارے سماجوں کے ساتھ لے کر چلنے والے کی خدر کیا ہوتی ہے ارپا سنکھانک سماج اخلیتی جماعت کا میں خاص طور پر انہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے سونچئے پرکھیے کون اپنے دوست ہیں کون ہمارے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں کون ہمارے ساتھ دوستی اور یہ دوستی کو لمبی لے کر چل سکتے ہیں یہ تو بڑا صاحب نے مجھے جلح دکھ بنا کر تو دیا ہی دیا ہے لیکن سارے مہراشتہ میں جہاں جہاں اخلیتی طقہ اکثریت میں ہیں وہاں پر اخلیتی طقے کے خصوصی طرف مسلم جماعت کے امیدواروں کو امیدواری دی جارہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچیس جگہ اخلیت کے امیدوار مسلمانوں کے امیدوار چنکر آنے کے امکانات میں اور ریس میں ہیں کیوں تو یہاں پر ایسا ہے بہجن ونچیت بوجون آگھاڑی میں کہ جو بھی امیدوار ہوتا ہے اس کی شروعات ہی کم از کم تیس سے چالیس ہزار سے ہوتی ہے دگر پارٹیوں کے امیدواروں کو ایک سے شروع کرنا پڑتا ہے یہاں پر چالیس ہزار تیس ہزار کہیں کہیں پچاس ہزار سے ہماری امیدوار کی شروعات ہوتی ہے تو یہ تیہ ہے کہ اگر اخلیت ہی تفہوں نے یہ سمجھ کر بہرپور تاؤن دیا اور بڑا سارا امید کر کے اس یوجنہ کو اس پریوجن کو اس سمی کرن کو ساتھ دیا تو بڑی تعداد میں ونچیت سموہ کے امیدوار اسمڈی میں چون کر جانے والے ہیں لہذا میری گزاری سے کہ آپ ونچیت بہوجن آگھاڑی کے سارے معاملوں کو سمجھیں اور انہیں بھاری اکثریت میں ایک جا ہو کر مدد کریں جس سے کہ اسیمڈی میں بڑا صاحب امیٹ کر صاحب تو سی ایم بنے ہی بنیں گے لیکن اس کے ساتھ اسیمڈی میں جو ہمارے امیدوار جائیں گے وہ سارے سماجوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی اسیمڈی میں آواز بنیں گے میں اس پارٹی میں لگ بھارت انیس سو ستیانو اٹھینوں سے کام کرتا ہوں میرا پورا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے اور میں کسی اور پارٹی میں اپنے آپ کو کبھی تبدیل نہیں کیا تھا میں جب بھی وہی پارٹی میں کام کر رہا تھا اور آج بھی یہی پارٹی میں کام کر رہا ہوں جب بھی ہمارا ویجن اور ویچار وہی تھے سعید خان صاحب جن کو آج مانیبالا صاحب نے ونچیت بہوجن آگھاڑی ہے یہ ایک سب سے بڑی اُبھرتیوی سیاسی جو طاقت ہے جو پارٹی ہے اس کے ناندر زلے کے صدر کے طور پر ان کو منتخب کیا ہے ان کو چنا ہے اس لئے سعید خان صاحب کو اور بالا صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہوئے سعید خان صاحب کو تہہ دل سے مبارک بات دیتے ہیں مراٹھوڑا یہ مہاراشتہ کے مسلمانوں کے لئے سیاسی سرگرمیوں کی سرزمین رہی ہے لیکن اسی مراٹھوڑا کے سرزمین کے اوپر پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے کانگریس نے مسلمانوں کے اوٹوں کے اوپر مقتداری رکھی ہے دعویٰ رکھا ہے اوٹ حاصل کی ہے لیکن کبھی بھی مسلمانوں کو سیاسی حصہ داری نہیں دی تھی آج تک ناندر زلے کے اوپر کبھی بھی کسی مسلمان کو منتخب کانگریس نے نہیں کیا آج تک زلہ دیکش نہیں بنایا اور ایک بار مقبول سلیم صاحب کا ایک ایکسپشن چھوڑ دے تو کبھی مسلمانوں کو کانگریس کا شہر دیکش بھی نہیں بنایا اسی ناندر زلے کے اوپر ایک صدر کے حیثیت سے سعید خان صاحب کی جو نیوکتی کی گئی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کانگریس جس طرح سے خائدیوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اور ایک خطرناک جیل سب سے ہوتی ہے انڈا سل تو جیل کا انڈا سل اور کانگریس کا منورٹی سل اس سے باہر مسلمانوں کو کبھی آنے نہیں دیتی ہے اگر مسلمانوں کو اپنے کارت کرت کے اوپر اپنے قابلیت کے اوپر اگر سیاسی آسمان کو چھونا ہے تو صرف اور صرف بالا صاحب کے ساتھ میں اگر جڑ جاتے ہیں تو سماجی انصاف ہوگا اور جو مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دے کر زلہ دیکھ شہرہ دیکھ نہ بنا کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر اچھوٹ بنانے کا کام کانگریس نے کیا تھا انشاءاللہ یہ سیاسی چھو اچھوٹ کی اس سے نجات کے لیے اس سے آزادی کے لیے بالا صاحب کے سوائے دوسرا کوئی نیترت ہوا آج مہاراشتہ میں نہیں ہے یہ اس بات کی نشانی ہے انشاءاللہ ناندر کے ہی نہیں مرہ ٹھوڑا کے مسلمانوں کے اس بات کا کافی فقر ہے کہ بالا صاحب نے ایک مسلم اور اماندار نیک شخص کو زلے کی پوری ستر سوپ کر باغڈا اور سوپ کر مسلمانوں کا سنمان کیا ہے اور انشاءاللہ مسلمان بھی بالا صاحب کا سنمان اپنے وفاداری سے ان کے ساتھ میں اپنے خوت سے